مزہر شاہ پنجابی فلموں کے ایک احتساس فنکار تھے پاکستان کے ابتدائی دور میں منفی کرداروں میں نظر آنے والے فنکاروں میں غلام محمد، محمد اجمل، آغا سلیم رزا، حمالیہ والا، علاودین، تالش، انڈیاز کشمیری اور ساون جیسے بڑے نام اور اداکار تھے مزہر شاہ ان سب میں منفرد اور ایک آئیڈیل ویلن اداکار ثابت ہوئی تھے اور ساٹھ کی دہائی میں مقبولیت کی بلندیوں پر تھے ایک باروب شخصیت، گرجدار آواز اور جارہانہ انداز جیسی جملہ خوبیوں کی بدولت وہ ایک باری برکم ویلن کا نقشہ پیش کرتے تھے انہوں نے بلک کا ایک ایسا انداز متعارف کروایا تھا جو ان کی مستقل پہچان بن گیا اور انہیں بلک کا بادشا بی کہا جاتا تھا ان کی پیشتر بلک زبان زد عام ہو جاتی تی اور روز مر را بول چال کا حصہ بن جاتی تی یہ بلک عام طور پر ایک ایسا داوی یا دم کی ہوتی تی جو انتہائی مبالغ آرائی خودنمای اور خودستائی پر مبنی ہوتی تی مزہرشاہ کا اصل نام سید منور حسین شاہ تھا انیس سو تئیس میں لاہور میں پیدا ہوئے اور ایک پولیس ملازم تھے اداکاری کے شوق میں فلمی دنیا میں آئے اور تین اشروں کے فلمی کیریر میں دو سو کے قریب فلموں میں کام کیا جن میں سے دو درجن اردو اور باقی سبی پنجابی فلمی تھی مزہرشاہ کی پہلی فلم بے کناہ انیس سو اٹاون ریلیس تھی کامیابی کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا اور انیس سو ساٹھ کی فلموں بحروفیہ اور رانی خان نے پنجابی فلموں کی ضرورت بنا دیا مزہرشاہ کی جوڑی خاص طور پر اکمل اور صدیر کے ساتھ زیادہ مقبول ہوئی تھی مزہرشاہ کا کسی فلم کی کاسٹ میں شامل ہونا فلم کی کامیابی کی زمانت سمجھا جاتا تھا وہ پنجاب پولیس میں ملازمت کرتے تھے غالباً فلم ڈائریکٹر اسلم ایرانی انہیں فلم لائن کی طرف لے آئے تھے مزہرشاہ نے پولیس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چوڑ کر فلم لائن جوائن کر لی لیکن فلموں میں بھی ان کی تانے داری قائم رہی وہ فلم سکرین پر اس طرح بڑھ کے مارتے تھے جسے پولیس والے تانوں میں مارتے ہیں مزہرشاہ بڑے کھڑ کے دڑ کے والے آدمی تھے پنجابی فلموں کے مون فارد ویلن کے طور پر متعرف ہوئے ان کے بعد آنے والے تقریباً سبھی ویلن انہیں کپی کرتے رہے اور ابھی تک کپی کر رہے ہیں اب اگر فلموں کا پرانا سٹائل لوٹ آئے تو کوئی دوسرا مزہرشاہ پیدا نہیں ہو سکتا مزہرشاہ کی خوبی جو بہت نمائی تھی کہ وہ اپنے جونئرز کو بہت سپورٹ کرتے تھے مزہرشاہ یاروں کے یار تھے اور اپنے دوستوں کے لئے ہر قسم کی قربانی کے لئے تیار رہتے تھے فلم میں دوتی اور لاچہ باندنے والے مزہرشاہ عام زندگی میں بھی یہ لباس پسند کرتے تھے فلم کی شوٹنگ ہوتی تو ڈانگ ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہو جاتے اور پھر ایسی ایسی بڑک مارتے کے سامنے کڑے اداکار کی مت مار دیتے تھے ان کی ایک دو بڑکے تو بہت زیادہ مشہور ہوئی جس میں وہ اپنے مد مقابل کو کہتے ہیں تیری لاش نووی مچلیا ایکان گیا یا پھر یہ کہ میں ٹبر کا جاؤں پر ڈکارا نہ مارا مزہرشاہ اور اکمل کی جوڑی بہت مشہور تھی ان کی بے شمار فلمیں ہٹ ہوئی اس لئے جب اکمل کا انتقال ہوا تو مزہرشاہ نے کہا تھا اکمل نہیں مریا میں مر گیا ہوا فلم جسٹی سے برائے راست تو کوئی تعلق نہیں رہا لیکن اس کے بارے میں اتنا ضرور سنا ہے کہ یہاں مشکل پڑھنے پر باب بیٹے کو بھی نہیں پہچانتا فلم لائن میں آدمی کو ہر قسم کے حالات کا سامنا پڑ سکتا ہے اداکار اور فنکاروں پر ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بات کرنے کی جورت نہیں کر سکتا اور پھر ایسے وقت کو بھی نگلنا پڑتا ہے جب کوئی بہت بڑا آدھاکار شوٹنگ میں اس طرح بیٹا ہوتا ہے کہ جسے کوئی عام آدمی شوٹنگ دیکھنے آیا ہو اور کوئی عصہ پرسانے حال نہیں ہوتا مزہرشاہ نے ڈولی فلم میں آغا تالش کے ساتھ مل کر کامیڈی رول بھی کیا جس میں وہ اور آغا تالش اپنے بیٹوں کیلئے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں لیکن خود اپنے لئے لنکی پسند کر بیٹھتے ہیں اور پھر خوشی خوشی گر لوٹ آتے ہیں فلموں میں درپن اور مزہرشاہ کو جو پھزیرائی ملی وہ کم ہی پنکاروں کو ملی ہوگی مزہرشاہ کو ہم سے بچھلے ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے لیکن آج بھی ان کی یادیں بڑھ کے مارتی محسوس ہوتی ہے